ماؤنٹ فوجی 3776 میڈر بلندی رکھنے والا جاپان کا سب سے انچا پہاڑ ہے یہ جاپان کے زیلا شیزوکا اور زیلا یاما ناشی کی درمیانی سہرد پر واقع ہے جس دن مطلع صاف شفاف ہو اسے ٹوکیو اور یوکوہاما سے بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ بحر القاہل میں واقعہ مرکزی ہونشو کے سال سے بھی قریب ہے ماؤنٹ فوجی کے آس پاس تین چھوٹے چھوٹے شہر بھی آباد ہیں یعنی مشرق میں گوٹیمبا شمال میں فوجی یوشیٹا اور جنوب میں فوجی نومیا ماؤنٹ فوجی کے مخروطی شکل اسے بہت جازب نظر بناتی ہے اور اسے جاپان کی شناک اور پہچان سمجھا جاتا ہے کیمرے کی تصاویر اور مسوری میں اسے کسرت سے پیش کیا جاتا ہے جاپانی مسوری میں اس کے تصویر کشی کئی بار کی گئی ہے جس میں ہوپوسائی نام کے مسور کی تصاویر 36 ویوز آف ماؤنٹ فوجی کو شاہکار سمجھا جاتا ہے تاریخی نکتہ نظر سے اس کا تذکرہ جاپانی عطب میں کسرت سے ملتا ہے اور یہ کئی نظموں کا بھی موضوع رہا ہے یہ بات حیران کو نہیں کہ اس خوبصورت پہاڑ کو ایک مقدس چیز سمجھ کر اس کی پوجا کی جاتی رہی ہے اور یہ مسوروں کے ساتھ ساتھ باقی عوام میں بھی بہت مقبول ہے یہاں سیاہ یا کوپے ماہ بھی بڑی تعداد میں آتے ہیں آج اسے سیاحت کا ایک مقبول مقام اور کوپے مائی کے لیے ایک معمول کی منزل سمجھا جاتا ہے اس آتے فشان کو اب بھی متحرک سمجھا جاتا ہے اگرچہ اس میں نئی سرگرمیوں کا امکان بہت کم رہ گیا ہے اور ایک نظریہ کے مطابق اب یہ سرد ہو چکا ہے اس میں آخری آتش فشانی دماغہ ایڈو دور کے دوران سترہ سو ساتھ میں ہوا تھا سات سو اکیاسی سے لے کر سترہ سو ساتھ تک اس میں سولہ بار آتش فشانی سرگرمی دیکھی گئی ہے ماؤنٹ فوجی تہہ دار لاوے سے بنا مہرابی شکل کا ایک آتش فشان ہے اس کے مقابلے پر کسی پہاڑ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ویسویس ہے جو ایک اور مشہور آتش فشان ہے ماؤنٹ فوجی سے کئی تحمات بھی وابستہ ہیں اس لئے خواتین کو اس پر چڑنا منع ہے تاہم جو حضرات اس پر کوہ فمائی کرتے ہیں وہ خود کو بہت خوش قسمت مانتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ہر وہ شخص خوش قسمت ہے جو اس پہاڑ کو صاف صاف دیکھ سکے کیونکہ برف سے ڈھگی اس کی چوٹی اکثر بادلوں یا دھن میں رووش رہتی ہے